تو دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل واجد گرافی میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال 1995 میں آنے والی 20 سب سے بڑی فلموں کے بارے میں باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہیٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو ویڈیو میں آخر تک ون رہیے گا اگر چینل پہ لیں تو چینل کو بھی ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے ہی لائک سے ہماری اصل ارننگ ہے اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گزب کی جان کر دیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہو جانتے ہیں کہ سال 1995 میں 20 میں نمبر پر کوئنسے فلم تھی فلم کا نام تھا وازی یہ مووی سال 1995 سمیائی تھی ہے فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے آمیر کان، مامیتہ کلکنی، پریش راور اس میں اہم کیدار نظر آئے تھے اس مووی کا وجہ تکریباً پانچ کڑو روپیدہ اس لاکھ روپیے کمائی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر فلوپ سابیت ہوئی چلی دوستو بات کرنے تھے کہ سال 1995 میں 19 میں نمبر پر کوئنسے فلم تھی فلم کا نام تھا یارانا یہ مووی سال 1985 سمیائی تھی ہے فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے ریشی کپور، راجوکبڑ، مادھوری، دکچت اس میں مکہ کتاب نظر آئے تھے اس مووی کا وجہ تکریباً پانچ کڑو روپیدہ اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم پانچ کڑو اور بیس لاکھ روپیے کمائی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر فلوپ سابیت ہوئی تھی چلی دوستو بات کرنے تھے کہ سال 1995 میں 18 میں نمبر پر کوئنسے فلم تھی فلم کا نام دار روابڑ راجی یہ مووی سال 1985 میں آئی تھی اس میں ہمیں نظر آئے تھے عدیتیا پنچولی، میتھون چکروتی، مدھو اس میں اہم کیرام نظر آئی تھی اس مووی کا وجہ تقریباً ڈائی کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم پانچ کڑو اور پچیس لاکھ روپے کمائی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ہٹ سابیت ہوئی تھی چلی دوستو بات کرنے تھے کہ سال 1995 میں 17 میں نمبر پر کوئنسے فلم تھی فلم کا نام تھا انرکس یہ مووی سال 1985 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی شنی دیبل اس میں اہم کیدار نظر آئی تھی اس مووی کا وجہ تقریباً ساڑھے پانچ کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم پانچ کڑو اور پیسٹ لاکھ روپے کمائی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر فلوف ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کرنے تھے کہ سال 1995 میں 16 میں نمبر پر کوئنسے فلم تھی فلم کا نام تھا حل چلی یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی ونوت خننہ، اجیدے بن، اگریس پوری، کاجل اس میں اہم کیدار نظر آئی تھی اس مووی کا وجہ تقریباً پانچ کڑو اور پچیس لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر پانچ کڑو اور پیسٹ لاکھ روپے کمائی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر فلوف ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کرنے تھے کہ سال 1995 میں پندرمی نمبر پر کوئنسی فلم تھی فلم کا نام تھا نا جائے جی یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی اس میں ہمیں نظر آئی تھی اجیدے بن، جوہی چاولہ، نشرو دین شاہ اس میں مکہ کدار نظر آئی تھی اس مووی کا وجہ تقریباً چار کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم پانچ کڑو اور نبی لاکھ روپے کمائی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایوریز ثابت ہوئی تھی شلی دوستو بات کر لیتے کہ سال 1995 میں چود میں نمبر پر کوئنسی فلم تھی فلم کا نام تھا آندولانی یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی اس میں ہمیں نظر آئی تھی شندیدت ممتہ کلکرنی گوویندہ اس میں اہم کدار نظر آئی تھی اس مووی کا وجہ تقریباً چار کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم چھے کڑو روپے کمائی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایورے ثابت ہوئی تھی شلی دوستو بات کر لیتے کہ سال 1995 میں تیرمے نمبر پر کوئنسی فلم تھی فلم کا نام تھا ہم دونوں یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی نانا پاڑے گر پوجا وٹ رشی کپور اس میں اہم کدار نظر آئی تھی اس مووی کا وجہ تقریباً چار کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم چھے کڑو روپے کمائی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ایورے ثابت ہوئی تھی شلی دوستو بات کر لیتے کہ سال 1995 میں وار میں نمبر پر کوئنسی فلم تھی فلم کا نام تھا حقیقت یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی ازہ دیون تبو انگریز پوری اس میں اہم کدار نظر آئی اس مووی کا وجہ تقریباً چار کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم چھے کڑو 25 لاکھ روپے کمائے تھے اور یہ مووی بہت تھی شاندر مووی تھی ایکشن ایڈونچر سے بھرپور فلم تھی لیکن یہ مووی اسی کمائے کے جلتے باکس آفیس پر ایورے ثابت ہوئی تھی شلی دوستو بات کر لیتے کہ سال 1995 میں 11 میں نمبر پر کوئنسی فلم تھی فلم کا نام تھا اکیلے ہم اکیلے تم یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی اس میں ہمیں نظر آئی تھی آمیر کان مہنشہ کوری رانش میں موکے کدار میں نظر آئی تھی اس مووی کا وجہ تکری بن سالے چھے کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم سات کڑو روپے کمائے تھے اور یہ مووی باکس آفیس پر فلوف ساویت ہوئی تھی شلی دوستو بات کر لیتے کہ سال 1995 میں دس میں نمبر پر کوئنسی فلم تھی فلم کا نام تھا گیم ویلر یہ مووی سال 1995 میں میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی عدیتیا پنچولی گوبندہ سلفہ سیٹ اس میں اہم کیداب نظر آئی تھی اس مووی کا وجہ تکری بن سات کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم سات کڑو روپ پندرے لاک روپے کمائے تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر فلوف سابت ہوئی تھی شلی دوستو بات کر لیتے کہ سال 1995 میں نوے نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا تین مورتی یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی اس میں ہمیں نظر آئی تھی انیل کپور جیگر شراب شارو خان اس میں اہم کیداب نظر آئی تھی اس مووی کا وجہ تکریبا گیارہ کلو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم میں آگھویں نمبر پر کمائی تھی اور کونسی مووی بہت شاندر آئی تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم آٹھ کلو اور ساٹھ لاکھ روپے کمائی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ہٹ سابت ہوئی تھی شکریہ دو بھاک کر لیتے کہ سال 1995 میں ساتھ میں نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا سب سے بڑا کھلالی یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی ممتہ کلکرنی اکچے کمار اس میں اہم کی دارم نظر آئی تھی اس مووی کا وجہ تقریباً چار کڑور روپے تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم نو کڑور چالیس لاکھ روپے کمائی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر ہٹ سابت ہوئی تھی شکریہ دوستو بات کر لیتے کہ سال 1995 میں چھٹے نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا کلوی نمبر ون یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی اس میں ہمیں نظر آئی تھی گووویندہ کرشما کپور کادرکان اس میں اہم کی دارم نظر آئی تھی اور دوستو اس مووی کا وجہ تقریباً چار کڑور روپے تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم بارک کڑور پچپن لکش شاندر کمائی کی تھی اور دوستو یہ مووی بہت ہی شاندر مووی تھی لیکن یہ مووی اسی کمائی کے چلتے کونسے فلم تھی فلم کا نام تا ورسات یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی وہ بھی دیوال ڈیمپڑکوالی اس میں اہم کی دارم نظر آئی تھی اس مووی کا وجہ تقریباً نو کڑور روپے تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم 19 کڑور 20 لاکھ روپے کی شاندر کمائی کی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کر لیتے کہ سال 1995 میں چوتے نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تا رنگیلا یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھی آمیر کان جیگی شراب اس میں مکی کی دارم نظر آئے تھی اس مووی کا وجہ تقریباً چاپ آسوری ماپ کرنا 5 کڑور روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 20 کڑور 20 لاکھ روپے کمائی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر بلوگ باشٹر ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کر لیتے کہ سال 1995 میں تیسرے نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا راجہ یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھی سنجا کپور مادوری اس میں مکی کی راب نظر آئی تھی اس مووی کا وجب تقریباً پانچ کڑور روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم 20 کڑور 50 لاکھ روپے کے شاندار کمائی کی تھی اور یہ مووی باکس آفیس پر بلوگ باشٹر ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کر لیتے کہ سال 1995 میں دوسرے نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا کرن ارجون یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی اس میں ہمیں نظر آئے تھے شارو کان سلمان کان ممتہ کھلکرنی کاجل انگریش پوری اس میں اہم کیدار نظر آئے تھے اس مووی کا وجب تقریباً 6 کڑور روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم 25 کڑور 30 لاکھ روپے کے شاندار کمائی کی تھی اور یہ میں نمبر ون پر کونسی فلم تھی فلم کا نام تا دلوالے دولنیا لے جائیں یہ مووی سال 1995 میں آئی تھی اس میں ہمیں نظر آئے تھے شارو کان کاجل انگریش پوری مکہ کدار نظر آئے تھے اس مووی کا وجب تقریباً 4 روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم 93 30 لاکھ روپے کمائے تھے اور یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر آل ٹیم گلاغ وائشتر ثابت ہوئی تھی تو دوستو یہ سال 1995 کی وہ فلمیں ہیں جو کہ ٹاپ ٹین فلموں میں سامل تھیں تو دوستو آپ کی ان سب مووی میں سے کونسی مووی زیادہ بسند اپنی رائے کمیٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور اپنی رائے کمیٹ باکس میں ضرور دے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو جلے کہاں باکس